لوگ آلہ حضرت سے بہت بدگمان رہتے ہیں کبھی ناراض بھی رہتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو صرف کافر بنایا یہ ان پر ایک الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کافر بنایا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ان کی زندگی پڑھئے آلہ حضرت رضی اللہ ہوتاں کے فتاوے پڑھئے آپ کی غلط فہمی دور ہوگی خاص طور پر میرے نوجوانوں کی آلہ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کے کال میں فرماتے ہیں کسی کے قول میں اگر نیننو مانا کفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک مانا ایمان کی طرف جاتے ہوں تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا اتنے محتاط امام احمد رضا اور آلہ حضرت رضی اللہ ہوتاالہ نے جن جن لوگوں پر کفر کا فتوہ دیا تو خود نہیں دیا یہ لوگوں کو نہیں پتا ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہے جو لوگ بس پرپگنڈہ ہے نا اس کا پرپگنڈے کا شکار ہے آلہ حضرت نے جو گستاکیاں حضور کی شان میں کی گئی تھی ان گستاکیوں کو عربی میں اس کا ترجمہ کیا اور عربی میں کر کے اس کو مدینہ منورہ مکت المکرمہ بھیجا اور ان مفتیوں سے کہا کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں تو مکہ اور مدینہ منورہ کے وہ علماء یہ 1921 سے پہلے کی بات ہے اس وقت وہاں پر اہل سنت و جماعت کی حکومت تھی وہاں جلوز بھی نکلتا تھا وہاں کے علماء اکثریت سنی تھے اور وہاں جنت البقی میں مزارات پر گمبت بنے ہوئے تھے جنت المالہ میں مزارات پر گمبت بنے ہوئے تھے وہ گمبت کی تصویریں ابھی بھی انٹرنیٹ پر ملتی ہے حضرت امیر حمزہ کے مزار پر گمبت بنا ہوا تھا یہ سب 1924 سے پہلے کی باتیں گمبت وغیرہ یہ بعد میں ان لوگوں نے توڑا ہے شہید کیا اس کو یہ کہہ کر کہ مازاللہ مزارات پر گمبت بنانا جائز نہیں ہے یہ سعودی نے سب بعد میں کیا ہے لیکن اس وقت تک اس طریقے کے غلط نظریات نہیں تھے میرے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں تو عالی حضرت نے سوال کیا ان علماء نے کہا کہ جن لوگوں نے رسول پانک کی شان میں ایسی توہین اور بے عدبی کی وہ لوگ کافر ہیں اور ان کے کفروں میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہیں عقیدہ معلوم ہونے کے بعد تو تب امام احمد رضا نے ان لوگوں پہ کفر کا فتوہ دیا اور وہ بھی چار لوگ تھے وہ جنہوں نے توہین کی تھی عالی حضرت رضی اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ کافر ہے مازاللہ اس طرح نہیں بلکہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے گستانکی کا وہ کافر ہے یہ عقیدہ معلوم ہونے کے بعد اس کی تذبیق کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ کافر ہے ہمارے کو کافر نہیں کہتے ہیں ہمارے ہاں بڑا احتیاط ہے امام اہل سنت نے احتیاط سکھایا ہمارے بزرگوں نے احتیاط سکھایا کہ کسی کے کول میں نینین نو جاہے وہ مانا پہلو کفر کے نکلتے ہو ایک ایمان کا تو ہم ایمان کا حکم دیتے ہیں ایسے کفروں کے فتوے تھوکنا اہل سنت کا کام نہیں اس لئے کہ اسلام غالب ہونے کے لئے آیا اسلام مغلوب ہونے کے لئے نہیں آیا لوگ سنیوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان کو ان کو ان کو کافر کہتے ہیں ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہتے ہم صرف گستاخِ رسول کو کافر کہتے ہیں جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں لیکن لوگ اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بتاؤ کس نے گستاخی نہیں کی اور ہم نے اس کو زبردستی کافر کہا آپ مجھے بتائیں اگر قادیانی کو کافر کہتے ہیں تو کیا برا کہتے ہیں وہ اللہ کو گالی دیتا ہے قادیانی یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے میہ بیوی کے ساتھ سلوک کرتا ہے اب بتائیں اس کو کافر نہ کہیں اس کی قبر پہ پھول چڑھائیں قوم کو آگا نہ کریں لوگ کہتے ہیں نہیں جی کافر مت کرو تو اب کیا کہیں اللہ کو بھی گالی دے رہے اب کیا کہیں اس لیے کافر ان کو کہتے ہیں تاکہ عوام ان سے بچیں ان کا افل چیرہ بے نقاب ہو تو لوگوں یہ یوں ہی یہ سب چیز نہیں ہمیں پاگل کتے نے نہیں کہتا